اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا سید المرسلین وخاطر اللہ اما بعد صحیح بخاری باب کتاب الحوالات حدیث نمبر دوہزار دو سو ستیاسی اردو ترجمہ حوالہ یعنی قرض کو کسی دوسرے پر اتارنے کا بیان اور اس کا بیان کی حوالہ میں رجوع کرنا درست ہے یا نہیں اور حسن اور قطادہ نے کہا کہ جب کسی کی طرف قرض منتقل کیا جا رہا تھا تو اگر اس وقت وہ مالدار تھا تو رجوع جائز نہیں حوالہ پورا ہو گیا اور ابن عباس طرح نے کہا کہ اگر ساجیوں اور وارثوں نے یوں تقسیم کی کسی نے نقد مال لیا اور کسی نے قرضہ پھر کسی کا حصہ ڈوب گیا تو اب وہ دوسرے ساجی یا وارث سے کچھ نہیں لے سکتا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں آرج نے اور انہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ انہیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مطول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاسی جب قرض کسی مالدار کے حوالے کر دیا جائے تو اس کا رد کرنا جائز نہیں ہے ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ابن زغوان نے ان سے آرج نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ انہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مطول کرنا ظلم ہے اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے حدیث نمبر دو ہزار دو سو نواسی اردو ترجمہ اگر کسی میت کا قرض کسی زندہ شخص کے حوالے کیا جائے تو جائے جائے ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن اکور رضی اللہ عنہ نے کی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے آن رسل اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کسی کا قرض بھی میت پر ہے عرض کیا گیا ہے پھر آپ شہسل نے دریافت رمایا کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے ہیں آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی پھر تیسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے آن رسل اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالب بھی وہی دریافت فرمایا کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ سے رسم میں دریافت فرمایا اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں تین دینار ہیں آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کہ تمہیں لوگ نماز پڑھ لو ابو قطادہ رضی طلعہ بولے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے ان کا قرض میں آدھا کر دوں گا تب آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ تھی یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الخوالات کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاسی سے دو ہزار دو سو نواسی کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماز فرمایا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین